ڈیٹیکٹیو میں آج سب سے پہلے بات وردی پر لگے داکی گوالیر میں ایک تھانے دار پر کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے چالیس ہزار روپے مانگنے کا آروپ لگا ہے ٹی آئی پر لگے ان آروپوں کا ثبوت کے طور پر ایک آڈیو کلپ بھی سامنے آیا ہے جس میں ٹی آئی پیسو کو لے کر بات کرتے ہوئے سنائی دے رہا ہے کون ہے وہ گوالیر کا ٹی آئی اور وہ کچھ لوگوں سے کس بات کے لیے مانگ رہا تھا چالیس ہزار روپے ذرا دیکھئے گوالیر میں ایک پولیس والے کا بھرشت چہرہ سامنے آیا ہے ایسا بھرشت چہرہ جس میں ایک تھانہ پرہاری کھلیاں ایک شخص سے چالیس ہزار روپے کی مانگ کرتے ہوئے سنائی دے رہا ہے ہم نے پکے پکے روپے یہ دیا ہے وہ لے کے آ رہا ہوئے تو ٹھیک ہے کون ہے وہ پولیس والا اور کس سے وہ چالیس ہزار روپے کا حساب مانگ رہا ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ذرا یہ آڈیو کلپ سن لیچھے چلیے اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اصل میں پورا ماجرہ ہے کیا دراصل گوالیر کے گھاٹی گاؤں کے ٹی آئی کے این ترپاٹھی پر آروپ ہیں کہ انہوں نے رائی گاؤں کے کچھ یوکوں کو جبرن چوری کے ایک کیس میں پھسوانے کی تھمکی دے کر ان سے روپیوں کی مانگ کرڑا لی پیڑک یوکوں نے ستھانی نیتا جسونت سنگھ کے سامنے آبیتی رکھی جسونت نے ٹی آئی سے لے کر ایس ڈی او پی تک پورا ماملہ رکھا لیکن آروپ ہے کہ ٹی آئی کے این ترپاٹھی اپنی مانگ پر اڑے رہے اسی کے بعد جسونت نے ٹی آئی کے ساتھ ہوئی باتچیت کی فون ریکارڈنگ کر لی جسونت سنگھ کاروپ ہے کی ٹی آئی اکثر اس طرح سے لوگوں پر دباؤ بناتا ہے اس کے تھانے کے تحت آنے والے گاؤں والوں پر وردی کا راپ دکھا کر ان سے افتر برطاف کرتا ہے فلحال یہ آڈیو کلپ سامنے آنے کے بعد گوالیر ایس پی نے آروپی ٹی آئی کو لائن اٹیچ کر دیا ہے اور اس پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے تی آئی پر لگے آروپو کی جانچ شروع ہو گئی ہے اور جانچ پوری ہونے کے بعد ہی تی آئی پر اگلی کارروائی ہوگی لیکن فلحال تو اس پورے ماملے نے وردی کے دامن پر ایک اور داگ تو لگا ہی دیا ہے سوشیل کوشک زی میڈیا گوالیر موسیقی